دوستو آج ہم انسیڈیس دہ ریڈ ڈور مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اور اگر آپ کو اس مووی کے پچھلے اور بھی پارٹ چاہیے تو کامینڈ میں بتا دینا اور اس مووی کا ایک پارٹ ہم نے اولریڈی ایکسپلین کر رکھا ہے جو آپ کو مووی کی اینڈنگ میں مل جائے گا اور اس مووی کی شروعات انسیڈیس پارٹ ٹو کے اینڈنگ سے ہوتی ہے جہاں پر جوش اور ڈانڈل کی یادوں سے ایویل ایوینٹ کو مٹا دیا گیا تھا جس سے وہ پھر سے بودھ یا شیطانوں کی دنیا میں نہ پہوچ جائے جہاں پر بہت ساری شیطانی آتما رہتی ہیں اور اب ہمیں دس سال آگے کا ٹائم دکھایا جاتا ہے اور یہ فیرنل جوش کی مدر کا ہے اور پھر جوش اور اس کی وائف کو ہمیں باتیں کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور ان دونوں نے ڈیوورس بھی لے لیا تھا جوش کافی ٹائم سے پریشان تھا جس سے وہ کافی زیاد مدر گصہ رہتا تھا اور وہ اپنے بچوں کا پہلے جیسا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا اور اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی کیونکہ ان کی یادوں کو مٹا دیا گیا تھا اس کے اور اس کے بڑے بیٹرے ڈانڈل کے رشتے بھی آپس میں ٹھیک نہیں تھے اب فیرنل کے بعد میں سبھی لوگ جانے لگتے ہیں اور فیرنل کے اندر کال بھی آیا ہوا تھا اور یہ وہی کال ہیں جسے ہمیں سیکنڈ پارٹ میں دکھایا گیا تھا جس میں کال نے ایلس کی مدد کی تھی اور اب جوش کا بیٹا کال کو دیک تا ہے اور اسے وہ یاد نہیں ہے جب ان لوگوں نے اس کی مدد کی تھی اور تبھی وہ کال سے پوچھ لیتا ہے کون ہے پھر وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ وہ نورین کا ایک اچھا دوست ہے اب یہاں سے سبھی لوگ جانے لگتے ہیں اور جوش بھی یہاں سے جائی رہا تھا پر تبھی اس کی کار کے پیچھے ایک سایہ دکھتا ہے اور یہ ایک روح ہے اور اس کا پتہ ہمیں آگے چلے گا اب جوش اپنے بیٹے کو کولیج چھوڑنے جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں ہمیشہ چھوٹی موٹی انبند ہوتی رہتی ہے اب یہ کولیج پہت جاتے ہیں اور ڈانڈل اس کولیج میں ڈروئنگ اور آرٹس پڑنے آیا تھا اب جوش ڈانڈل کو روم میں چھوڑنے جاتا ہے اور وہ باتیں کرنے لگتے ہیں اور ڈانڈل نے لورین کی تصویر بنائی تھی جس پر جوش اس سے کہتا ہے کبھی تم نے میری تصویر نہیں بنائی جبکہ میں تمہارے پاس رہتا ہوں اور اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا نہیں کیا اور جوش کے ڈیڈ نے جوش کے بچپن میں ہی خود کو ختم کر لیا تھا اور اب ان دونوں میں ب ہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ایک روم میں دو لوگوں کو رہنا تھا جس میں ایک تو ڈانڈل اور ایک کریس نام کی لڑکی کو ایک روم میں ہی رہنا تھا اور وہ روم چینج کرنے کی درکاز کر دیتی ہے اور روم کو چینج ہونے میں کم سے کم ایک یا دو دن کا سمیہ تو لگے گا اب جوش کولیج سے باہر آ جاتا ہے اور وہ بہت دکھی تھا اب ڈانڈل اور کریس کے بیچ میں باتیں ہونے لگتی ہیں اور پھر ڈانڈل اس سے کہتا ہے مجھے پچھلا ایک سال بلکل بھی یاد نہیں ہے اور چیز بہت عجیب لگتی ہے اور اسے اندیر سے بھی ڈل لگتا ہے اب اگلے دن جوش ڈانڈل کو میسیج کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ ڈانڈل کی بات سمجھتا ہے اور ڈانڈل اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور یہ اب اس بات کا پتہ لگانا چاہتا تھا اب ڈانڈل کو آرٹس کلاس میں دکھایا جاتا ہے اور وہ ٹیچر کو لورین کی ڈروئنگ دکھانے والا تھا پر وہ سوچتا ہے کہ یہ ڈروئنگ اچھی نہیں ہوگی تو وہ اسے فار دیت لگتا ہے پھر اسے کتے ہیں جو تمہارے خیال میں ڈرائنگ ہے اسے ڈروئ کرو تب جوش ڈانڈل اسے ڈروئنگ کرتا ہے اور یہ ڈرائنگ ایک ڈور کی تھی اور یہ وہ ڈور ہے جس سے ڈیمن اس کے پاس آ سکتے ہیں اور وہ ڈانڈل کے ہاتھ پر ڈیمن کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے اور جوز کو ابھی نائٹ میں وہ ڈور دکھائی دیتا ہے اب ڈانڈل کی ڈروئنگ میں تھوڑا سا خون لگ جاتا ہے اور وہ خون تھوڑا سا فیلتا ہے تو وہ ڈور لال ہو جاتا ہے اب ہمیں جوز کو دکھایا جاتا ہے جو پریشان ہو کر اپنا ایم آر آئی کرانے گیا تھا اب اس کے اندر جاتے ہی وہاں کی لائٹس چلی جاتی ہے اور وہ گورا کر چلانے لگتا ہے پھر تب ہی اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو کی نیو کہہ رہی تھی دروازہ کھل چکا ہے پھر جوز کے سامنے ایک ڈیمن کو دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر جوز ڈڑ جاتا ہے اور یہ وہی بارکن گرین ہے جو ہمیں پچھلے پاٹوں میں بھی دکھایا گیا تھا اب جوز مشین سے باہر آتا ہے اور ڈوکٹر اس کے پاس آتا ہے تب ہی جوز ڈوکٹر پر غصہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو وہ میری آواز نہیں آ رہی تھی کھا تو ڈوکٹر اس سے کہتا ہے تو مشین میں ہی سو گئے تھے اور اس کیلر بھی اچھے سے ہو گیا ہے اور جوز کنفیس ہو گیا تھا کہ وہ اندر کیسے سویا تو ڈوکٹر اس سے کہتا ہے یہ یاد داش بولنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے پھر ہمیں ڈانڈن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے روم میں تھا اور اس نے اپنے آج سے بنائی ہوئی ڈرینگ کو دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں کی لائٹس چلی جاتی ہیں پھر جب وہ لیم بون کرتا ہے تو اس پر کھون لگا ہوا تھا تب ہی اسے کوئی بوت ہونٹ کرتا ہے جس سے وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں کیریس آ جاتی ہے اور سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے اور کیریس اپنا سامن لینے آئی تھی لیکن اسے اپنا نیا روم مل چکا تھا اور وہ اس سے بات کر رہی تھی اور اسے ایک پارٹی کے لیے بھی انوائٹ کرتی ہے اب ڈانڈل اور کیریس ایک روم میں آتے ہیں اور کیریس کچھ کام سے واپس بار چلی جاتی ہے تب ہی ڈانڈل کو ایک لڑکی کی رو دکھائی دیتی ہے جو کی ابھی ہی ماری گئی تھی اور وہ روڈ ڈانڈل سے کہتی ہے وہ اسے روک دیں اور دروازہ بند کر دیں پر ڈانڈل اس کی بات سمجھ نہیں پاتا اور وہ بوت اسے اوور اولڈ کرتا ہے لیکن کیریس پھر سے آ جاتی ہے اور وہ ہوسٹل کے لیے نکل جاتے ہیں اب ڈانڈل وہاں پہوچ کر وہی ریڈ ڈور والی ڈروائن کو پوری کرنے لگتا ہے کیونکہ ڈانڈل اس کے پیچھے کی ریش سمی بات کو پتہ لگانا چاہتا تھا اور ڈانڈل گلتی سے ریشٹل پرجیکشن کرنے لگتا ہے اور اوہسٹل میں گھومتے گھومتے کیریس کے روم میں چلا جاتا ہے یعنی اس کی رو یہی آس پاس میں گھوم رہی تھی اور اس کا شرین وہی تھا تب ہی وہاں رکھا ہوا اسٹرومنٹ وہ چالو کر دیتا ہے جس سے کڑس جاگ جاتی ہے اور پھر اچہالک سے ڈانڈل کی رو اس کے شرین میں واپس آ جاتی ہے جس سے وہ جاگ جاتا ہے جب کڑس اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کی وہ کیا کر رہا تھا وہ کڑس سے کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا کی میں کیا کر رہا ہوں اور پھر وہ نیو بھی کہتا ہے کی وہ ایک سپنے جیسی جگہ پہ گیا تھا پر وہ سپنہ نہیں تھا ڈانڈل کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے یا وہ کسی چیز کے پاس جا رہا ہے تب ہی ہمیں جوش کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر پر تھا اور یہاں پر اسے کوئی روح وانٹ کر رہی تھی یا پھر وہ اس کے پاس آ رہی تھی پر وہ ایک گم سے گائب ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں ان دونوں کے پاس ایک پاور ہے جو کی ایکسٹرک پرجیکشن ہے اور یہ جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو یہ ایک ایسے ڈیمنشن میں پہت جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے ڈیمن اور بوت ہیں اب اسے ایک بوکس ملتا ہے اور اسے اوپن کرنے پر اسے اس کی موم اور گیٹ کے فوٹوز ملتے ہیں اور اسے جس روح نے ہولٹ کیا تھا وہ اس کے فادر کی تھی اب ڈانڈل اس ڈروئنگ کے بارے میں پتا لگا رہا تھا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بھی اس بارے میں پوچھتا ہے پر اسے کچھ نہیں پتا تھا اور اس نے ایک سایا بھی بنایا تھا پر یہ کس کا سایا ہے یہ ہمیں نہیں پتا اب ڈانڈل کے پاس کریس آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے جو تم نے فیل کیا ہے وہ ایسٹرل پرجیکشن ہے اب کریس اسے کچھ ویڈیوز دکھاتی ہے جس میں ہم دیکھ پاتے ہیں اس پہ ایک سو ٹاکار کو جو کی اینس کے پارڈنر تھے اور ہمیں اینس کی ویڈیو بھی دکھائی جاتی ہے جس میں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں فردر میں بسی ہوئی روح تکلیف میں ہے جنہیں صدیوں تک ان کے پاپوں کی سزا کارڈنے کیلئے وہاں چھوڑ دیا گیا ہے لیکن وہاں پر روح کے علاوہ بہت سارے ڈیمن بھی تھے اور وہ اصل دنیا میں آنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ اصل لوگوں کی زندگی لینا چاہتے تھے کیونکہ وہ بھی جینا چاہتے تھے اور یہ ڈیمن اتنیا خطرناک ہے کہ یہ لوگوں کی بوڈی تو چاہتے ہی ہیں اور ساتھ میں وہ اس دنیا میں تبائی بھی مچانا چاہتے ہیں اب ڈانڈل اس لڑکی کی روح سے بات کرنا چاہتا تھا جس نے اسے والٹ کیا تھا اور ڈانڈل اس سے بات اس لئے کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے ہی پتہ لگے گا کہ وہ ڈور کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے ہم ڈانڈل اور کریس وہاں جاتے ہیں اور وہ اصل پر جیسن یوز کرتا ہے لیکن وہ کچھ پتہ لگا پاتا اب ہم ڈانڈل بھی جاگ جاتا ہے اب ہم جوز کو دیکھتے ہیں جو ایک آدمی کے بارے میں پتہ کرنے جاتا ہے جس کا نام بین تھا اور جوز کو پتہ لگتا ہے کہ وہ آدمی اور کوئی نئی بلکی اس کے ہی فادر ہیں اور انہوں نے خود کو ہی ختم کر لیا تھا اور یہ ایسٹل پرجیکشن کر پاتے تھے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جوز اور ڈانڈل میں یہ پاور کیسے آئی اب جوز رینے کے پاس جاتا ہے اب ڈانڈل بھی اپنے بھائی سے پوچھتا ہے کہ دس سال پہلے کیا ہوا تھا اس بات پر وہ کہتا ہے اسے ایک تصویر تو یاد تو ہے جو اسے سچ لگتی ہے پر اس کی موم کہتی ہے یہ صرف تمہارا بہہم ہے مطلب ان کی پوری فیملی کو سب کچھ پتا تھا پر وہ ان دونوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے کیونکہ اگر ان دونوں کی یاد داج واپس آ جاتی ہے تو یہ دونوں پھر سے ایسٹل پرجیکشن کرنے لگیں گے جس سے ان کی پوری فیملی پریشان ہو جائے گی اور یہ دونوں ان جانے میں ایسٹل پرجیکشن کر رہے تھے اب ڈانڈل اس دروازے والی ڈروئنگ کو پورا کرتا ہے تو اصل میں اس میں جوشی تاہیمر کے ساتھ میں اور یہ یادیں تب کی ہیں جب جوش نے پزیز ہو کر اس کو قتم کرنے کی کوشش کری تھی پارٹ ٹو میں اب جوش لینے سے بات کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی ماں کا آخری نو ٹکے تھا کہ اس کے ساتھ سب ختم ہوگا پر یہ لوگ یہ نہیں جانتے کی کیا ختم ہوگا اب رینے آخر میں اسے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ کیا ہوا تھا اب جوش یہ سن کر دکی ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ سب کچھ چھپایا گیا تھا یہ سن کر رینے کہتی ہے یہ سب کچھ میں نے روکنے کی نہیں کیا تھا اس کی یادوں کو روکنا ضروری تھا اور وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور بچوں سے جھوٹی کھانی بھی نہیں بنا پا رہی تھی اور اسی وجہ سے ان کا ڈیووز بھی ہو گیا تھا اب ڈانڈل کے پاس اس کا چھوٹا بھائی فاسٹر آ جاتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی ڈروئنگ کو دیکھتا ہے اب ہمیں ڈانڈل کو دکھایا جاتا ہے جو ایشٹر پرجیکشن میں چلا جاتا ہے اور اب یہ اس وقت کو دیکھتا ہے جب جوش پجیس ہو کر سب کو ماننے والا تھا اور تب ہی ینگ ڈانڈل اپنے ریال فادر جوش کی سولن دا فردہ سے واپس لانے کیلئے ایشٹر پرجیکشن میں جاتا ہے اور انہیں ڈونڈنے لگتا ہے اور پزیز ہوا ہوا جوش اسے ختم کرنے ہی والا ہوتا ہے پر اس سے پچھلے پارٹ میں تو ایلیس اسے بچاتی ہے لیکن یہاں پر بگ ڈانڈل ینگ ڈانڈل کو بچاتا ہے اور ایلیس نے ایک لڑکی کو بچانے کے لیے وہ ڈور کھولا تھا اور اسے کھلائی چھوڑ دیا تھا اسی کاران یہاں پر ینگ ڈانڈل پزیز ہو گیا تھا اور اس لوگی میں ٹائم کا مینپلیشن بھی کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ بہت ہی پرانے مومنٹ میں بھی جا سکتے ہیں اب جوش ایک بہت ہی عجیب جگہ پر آ جاتا ہے اور یہاں پر اس کی یادوں سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں تھیں جس سے اسے پچھلے بیتے ہوئے سال یاد آ جاتے ہیں اب ہمیں ڈیون کو دکھایا جاتا ہے اور اس ڈیون نے ینگ ڈانڈل کو بھی کھیت کر رہا تھا اور ڈیون اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس سے وہ جاگ جاتا ہے اور اس ڈیون نے ڈانڈل کی بوڈی کو بھی لے لیا تھا جو کہ یہ ہمیشہ تو چاہتا تھا اب کریز بھی وہاں آ جاتی ہے اور وہ ڈیون کو ختم کرنے کی تیاری کرتے ہیں اب جوش ایسٹل پرجیکشن میں ڈانڈل کو ڈولنے جاتا ہے کیونکہ جوش ڈانڈل کو بچانا چاہتا ہے اب وہ ڈانڈل کو ڈولتا ہے اور اس سے کہتا ہے اس نے سب کو ماننے کی کوشش کری لیکن جوش یہ بھی کہتے تھا کہ اس نے کسی کو نئی مارا تھا اور یہ کام اس نے جان پوچھ کر نہیں کرا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب ڈیون کر رہا تھا اور وہ ڈانڈل کو بھی کھڑڑل کر سکتا ہے اس لئے انہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا اب ڈانڈل کی روکو اپنی بوڈی میں جانا پڑے گا تاکہ ڈیون وہاں سے نکل کر اپنی دنیا میں چلا جائے ابھی یہاں سے باگنے لگتے ہیں اور ریڈ ڈور کے بعد نکل جاتے ہیں اور جوش ڈور کو اولڈ کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے ہمیں یہاں سب کچھ روکنا ہوگا پھر ڈانڈل کہتا ہے ان نئی روک پاؤ گے اور جوش کیسے بھی کر کے ڈیون کو یہاں پڑے گا اور ڈانڈل کو یہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اور یہاں پر ڈانڈل کی بوڈی کرس پر عملہ کرتی ہے اور اب یہاں پر اور بھی بہت سارے بہت آ جاتے ہیں لیکن اب ڈانڈل کی روک کی بوڈی میں آ جاتی ہے اور وہ اصل دنیا میں عوش میں آ جاتا ہے اور جوش نے اس ڈور کو ابھی بھی اپنی پوری طاقت سے بند کر رکھا تھا اور یہ یوں بھی کہتا ہے یہ سب اس کے سادھی ختم ہوگا اور ایسا ہی اس کے فادر نے بھی کہا تھا شاید اس کے فادر نے بھی ڈیمن کو روکنے کی کوشش کری ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کے فادر کو بھی اسی ڈیمن نے مارا ہو اور ہم نے اس کے فادر کی روکوں بھی دیکھا تھا تو وہ اصل میں اسے بچانے ہی آئے تھے یعنی وہ اسے وہاں جانے سے روک رہے تھے اور شاید اس کے فادر کو یوں لگا ہوگا کہ اگر وہ ختم کر لیں گے تو شاید اس کے بچے بچ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور وہ چیز اس کے بچوں میں بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اب ڈیمن ڈور کو توڑنے لگتا ہے اور باہر آنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ڈانڈل اپنی بنائی ہوئی ڈروئنگ کے ڈور پر بلیک پینڈ کرنے لگتا ہے اس سے وہ ڈور یہاں پر بھی بند ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ ڈور اس نے ہی اوپن کیا تھا اب ڈانڈل اپنی پوری ڈروئنگ پر کلر کر دیتا ہے تو گریس اس سے بولتی ہے ہمیں اس ڈروئنگ کو جلا دینا چاہیے لیکن ڈانڈل کہتا ہے نئی ہمیں اسے سیف رنگ نہ ہوگا تاکہ یہ فیڑ سے اوپن نہیں ہو پائے اب ڈانڈل اپنی دنیا میں آ جاتا ہے اب ڈانڈل کے بیچ بھی سب کچھ دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگتا ہے اور ڈانڈل نے جوش کی ڈروئنگ بنائی تھی جس کے اندر جوش ڈانڈل کو دف اڈر سے بچا کر لارا تھا اور جوش اس ڈروئنگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اب جوش باہر آتا ہے تو اسے ایلیس کی روح دکھائی دیتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے اور ایلیس یوں بھی کہتی ہے کہ وہ ایسٹر پرجیکشن یوز کرتے ہوئے دف اڈر میں بہت آگے نہ چلا جائے اب ہمیں ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں وہی دور دکھایا جاتا ہے اور اس دور کے پاس ہلچر رنے لگتی ہے یعنی کہ یہ چیز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور یہ ڈیمن اور بہت ساری سپریٹ اس انسان کو دور لیں گی جو ایسٹر پرجیکشن کر پائے گا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ہی ختم ہو جاتی ہے